موسیقی 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 اچھا تو تم کیا کرتے ہو؟ ہم کاغذ چنتے ہو کاغذ چنتے ہو اچھا تو تمہارے امی ابو ہیں؟ ہاں ہے کہاں رہتے ہیں؟ وہ سراپ گوڑ کے آگے اچھا اور تم سراپ گوڑ سے یہاں پہ کچھرا چننے آتے ہو؟ ہاں تو یہاں کس کے پاس رہتے ہو؟ ہم اپنی گودام میں کون کون رہتا ہے وہاں پہ؟ یہ سب یعنی بیتے ہیں یہ سارے بچے اس گودام میں رہتے ہیں؟ ہاں اچھا تو تم دن میں کتنے کاما لیتے ہو کچھرا چنن کے؟ ہم کو پتا نہیں کبھی کبھی جب پائدہ لگ جاتے تو تین سو چار سو لتے اور جب کبھی نہیں لگ جاتا ہے ڈیٹھ سو سور پے کبھی تمہیں کبھی پولیس والوں نے تنکی آئے جب تم کچھرا چن رہے ہوتے ہو کہ نہیں جو بولتا ہے آجاؤ ادھر شفائی ادھر کرو اتنا پیسے پانسو چھے سو ہم جاتا ہے پھر وہ نہیں جاتا ہے تم سے نہیں دیتے تم سے کام کروا لیتے ہیں؟ ہاں زبردستی سے کام کرتا ہے زبردستی کام کرواتے ہیں؟ ہاں مارتے بھی ہیں؟ نہیں مارا نہیں اچھا تو تم کیا کام کرتے ہو؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں؟ امی ابو ہے؟ ان کے ساتھ رہتے ہو؟ یا باہر؟ باہر روڈ پہ رہتے ہو؟ روڈ میں ہی رہتا ہوں تو کھانے کان سے کھاتے ہو؟ کھانا کبھی ہوتل میں جا کے کھاتا ہوں کبھی باہر کھاتا ہوں ہوتل میں جا کے کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پیسے فیری لگاتا ہوں تو اب یہاں پہ کیسے آگئے؟ یہاں پہ نشک ہو جیسے آگئے نشا کرتے ہو؟ کس چیز کا نشا کرتے ہو؟ سیگریٹ سمت بونڈ سمت بونڈ بھی سمتے ہیں؟ چھرس بس کب سے؟ دو تین چار پانچ سال ہو رہے ہیں اچھا کبھی چھوڑنے کا سوچا ہے نشا کے کتنی بوری چیز ہیں؟ گیارہ دفعہ میں نے چھوڑنے کا کوشش کیا پھر بھی آکر نشا میں لگیا ابھی تم چاہتے ہو کہ تمہارا علاج ہو اور تم بالکل نشا چھوڑ دو اور پھر ایک اچھ انسان کی طرح زندگی گزار ہو جی اچھا یہ تمہارے ہاتھ پہ مہندی لگیا ہے دکھاؤ بتاؤ اور یہ بلیڈ بھی مارے ہوئے ہیں تم نے کیوں؟ یہ پورانا ہے کیوں؟ بلیڈ کیوں مارے ہیں تم نے؟ بلیڈ ایسے ہی مارا ہے میں ایسے پہنے؟ نشا میں مارا ہے اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ دلاور آپ کہاں رہتے ہیں؟ نہیں کراچی وہاں آپ کے گھر والے رہتے ہیں اور آپ خود؟ میں یہاں صدر میں صدر میں؟ جانگیر پارک میں گھر والوں سے آپ بھاگ کیا ہیں یہاں پہ؟ جی کیوں؟ نشے کے خاطر کام کیا کرتے ہو یہاں صدر میں آپ؟ یہاں پہ چوریاں کرتے ہیں چوریاں کرتے ہو؟ کیا چوری کرتے ہو؟ کہاں سے چوری کرتے ہو؟ کچھ بھی چوری تام باپی تل تو کتنا کماتے ہو دن میں؟ سات سو کبھی ساڑھے سات سو ایسا سب نشے میں اڑا دیتے ہیں سب نشے میں اڑا دیتے ہو؟ کون سا نشا کرتے ہو؟ کالی چرس پیتوں پہلے بونڈ پیتا تھا بھی چھوڑ دیا پھو اچھا کبھی ایسا دل چھوڑتا ہے کہ سب کچھ چھوڑیں پھر دوبارہ سے ویسی گھر میں جسنا امی پیار کرتے ہو ویسی میں دوبارہ گھر پہ چلا جاؤں کیا دل چھوڑتا ہے؟ کہ یہ جو میں نشا کرتا ہوں یہ چھوڑوں گھر پہ جاؤں بلاور آپ کو کس نے نشے پہ لگایا تھا؟ یہ جو میں ساتھ دیکھا ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے ان کو نشے پہ لگایا دیا؟ جی آپ بھی نشا کرتے ہیں؟ ہاں کب سے؟ یہ نو دس سال ہو گئے آپ کو کس نے لگایا تھا؟ میرے کو بھی ہم لوگ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں نا وہ پہلے سے ایک لڑکا ادھر نشا کرتا تھا ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کبھی فیری لگاتا ہوں کبھی بک مانگتا ہوں اچھا تو یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ یہ نشے کے اندر کٹوا دیا دکھائیں؟ آدھا ہاتھ کٹوا دیا؟ کس چیز سے؟ ٹیشن پہ گیا تھا نا در پٹری پہ گر گیا اس میں پچک گئی ناصرین یہ انیشییٹر نام کی جو انجیو ہے اس کے پریزیڈنٹ رانا آصف صاحب سے میں بات کروں گی کہ وہ کس طریقے سے اپنی انجیو چلا رہے ہیں اور کتنے بچے ان کے پاس آتے ہیں وہ کس طریقے سے ان کی کانسلنگ کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں ایسے بچوں کو اور ان کی مدد کرتے ہیں آئے ہیں تو آپ جی یہ بتائیے کہ آپ کی جو انجیو ہے انیشییٹر اس کی کیا فرائز ہیں اور کیا فرائز سر انجام دے رہی ہیں؟ دیکھیں جی بیسکلی ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہیومن ڈیویلپنٹ کے تمام جو ایشیوز ہیں ان کے اوپر ہیں اور اس میں خاص طور پر جو سٹریٹ چلنگ کا ایشیو ہے یہ ہم نے اس کو فوکس کیا ہے اور اس پر سب سے بڑا ہمارا ہیلپ لائن ایک ہے پاکستان کی واحد سٹریٹ چلنگ کی ہیلپ لائن ہے یہ چلا رہے ہیں اگر کوئی بچہ کیڈنیپ ہو جاتا ہے میسنگ ہو جاتا ہے رانوے ہو جاتا ہے گھر سے بھاگ جاتا ہے محباب کو تلاش مندشواری ہے تو وہ ہمارا پہلا فرارٹی ہے کیونکہ ہیلپ آؤٹ کرنا اس میں سب سے پہلے تو ہماری جو پارٹنر ارگنائزیشن ہیں کوئی ون ٹوینٹی ارگنائزیشن ہے جس میں سی پی ایل سی ہے ہماری وزارت داخلہ سندھ ہے پنجاب چائل پروٹیکشن بیرو ہے یہ وہ تمام ادارے ہیں جو اسپیسیفک ریلیونٹ ٹو سٹریٹ سلن ہی کنسرن ہیں جو بچے اپنے گھر چھوڑ کے اس طرح سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور کیا وہ اس سے تنگ نہیں آتے ہیں ان کو اتنا برا جو محول سڑکوں پر ملتا ہے تو کیا گھروں کا محول اس سے بھی برا ہوتا ہے کہ وہ سڑکوں کے ہی محول کو ترجیح دیتے ہیں یہ بہت آپ کا اپنے امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ چار دیواری اور ایک وہ محول ہاؤسولڈ چھوڑ کے جس میں ماں کھانا رکھتی ہے ہاتھ دھولاتی ہے وہ چھوڑ کے سڑکوں پر لائف گزارنے پر پولیس کی مار برداشت کر لیتے ہیں لوگوں پر جنسی تشدود برداشت کرتے ہیں لیکن اس گھر میں آپ ابھی کسی بھی بچے پر جا کے کیمرہ لے کے جائیں پوچھیں گھر جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے آپ کو دونوں میں سے جو آنسر ملے گا آپ کو جو آزاد و شمار ملیں گے وہ خود ریفلیکٹ کریں گے جی ہمیں دکھائیے اور ملوائیے ایسے لوگوں سے یہ بھی راجش تھے ہم ملتے ہیں اور راجش جو ہیں یہ ہمارے سینٹر میں وہاں پڑھنے آتے تھے آپ راجش جو ہیں جی مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابھی میں بینک میں جوب کر رہا ہوں پیونوں میں بینک میں اچھا جی آپ ان سے کب ملے تھے ان سے میں کافی پہلے ملاتا تھا تقریباً آت سے دس سال پہلے جی جی ہمارے کافی پرانے تعلقات ہیں اس وقت میں سگنل پر کپڑے وغیرہ بیچا کرتا تھا تو آپ کے گھر کی کیا حالات تھے جو آپ یہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا چھوٹی ہے گھر میں مطلب کتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ تعلیم وغیرہ حاصل کر سکیں یا پڑھ لکی سکیں تو اس وجہ سے ہم ہی گھر چلانا پڑتا تھا اچھا اب آپ کس سے ملوائیں گے یہ بھی ہم کاسم سے ملتے ہیں کاسم ایک ایسے سٹریٹ لیونگ چلن تھے جو بہت زیادہ ایک ورس لائف میں جا چکے تھے ٹھیک ہم ان سے بات کہتے ہیں کاسم اسلام علیکم آپ مجھے بتائیے کہ آپ نارمل لائف میں کب آئے اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے میرے کو میرے خیال سے ڈیڑھ دو سال ہو گئے نارمل لائف یعنی کہ جو میں آئے ادھر اپنی اصل زندگی جی رہا ہوں جس میں میں مختلف کام کرتا تھا کبھی پھیری لگاتا تھا جس دن یعنی کہ مال نہیں ملتا تھا یعنی کہ پلاسٹک وغیرہ کم ملتی تھی اس دن ہم لوگ پھر یہ مر سیکلوں کی ٹینک کیوں گے ڈھکان بھی اتار لیتے تھے اچھا کیا کرتے تھے آپ سٹریٹ پہ رہتا تھا تو رہتے تھے تو آپ کھانا پینے کیسے کرتے تھے کوئی کام وغیرہ کرتے تھے نہیں دی کیا کام کرنا ہے سٹریٹ پہ تو پتلاب کھانا تو لائن میں ملتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی کام کر کے تو بڑی مشکل سے ہی ملتا ہے اگر کرو تو آپ اچھا تو آپ کتنی عمر میں سڑک پہ آگئے تھے کتنی عمر تھی اس وقت آپ کی کئی کوئی دس سال دس سال آپ مرنا گھر کیوں چھوڑا تھا چوری کری اببہ نے مارا پھر چھپ ہو گیا تشدد سطح آگا کے آپ بھاگے جی تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا سڑک پہ جب آپ رہنے لگے آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں فیل ہوا آپ کو کہ آپ کے گھری کا محول اچھا تھا یہ سڑک کا محول خراب ہے کیا کیا ہوتا تھا آپ کے ساتھ سڑک پہ جی گھر کا محول اچھا ہے وہ تو آپ فیل ہوتا ہے اچھا لیکن ملہب اس ٹائم پہ جب ڈر تھا مہ باپ کا ڈر تھا کہ یار گھر چلا جاؤں گا تو کیا پتا پھر دوبارہ مارے اس وجہ سے نا جاتا نہیں تھا اپنا پڑھائی چھوڑ دیا گھر بھی چھوڑا میں اپنا مہ باپ کو بھی دکھ پوچائے گو جانگیز پارک میں ایک دفعہ میں نے پاؤں دکھا تھا بھی میرے نشہ ہی نہیں چھوڑ دا بھی میرے نشہ چھوڑ دیا تھا تو گھر پہ یارنے جا پہ میں تو آگیا یہاں پر میں بڑا ہوں گا بڑا ہوں گا بڑا ہساں بن کے جاؤں گا کنسلور بن کے جاؤں گا